اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بز میں ولایت کے ایک اور پرگام محرم الحرام اسپیشل میں آپ سب کو خشامدید کہتے ہیں اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ آج بالکل ینگ ریسائٹرز جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ولایت ٹی وی کا یہ مشن ہے کہ ہم نئے پڑھنے والے اور جو ینگ ریسائٹرز ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم میں بلائیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ آپ کی خدمت میں آ کر نوحہ سلام مرسیہ منقبت اور کچھ بھی یعنی تقریر بھی آپ نے یہاں سے سنی ہیں جو ہمارے بالکل ینگ ریسائٹرز نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوہب رضا صاحب اسلام علیکم ان کے ساتھ موجود ہیں حسین دانیل صاحب اسلام علیکم اور سمر حیدر صاحب اسلام علیکم تو پرگام کا ہم آغاز کرتے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں زوہب رضا صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وعالی محمد اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھ کے ہوں گے اترے تیس زمین پر ارش بری کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلب اگر ہے حشم کچاند یا پر خیرات روشنی کی لیلی جیو یا خان سے اے چاند اے چاند اس زمین پر رکھیوں ہمیشہ چندگ سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسلیم و سبھی لوگ کوسر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہیں کے کنارے اے چاند ماشاءاللہ حر اور حبیب جیسے جعباز اور احبا مارے گئے ہمی پر انسار شاہ دن کے اے چاند مارے گئے ہمی پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں اے چاند اے چاند اے چاند پانی بھیلا نہ پائے اے چاند اے چاند کربلا کے تُو نے تو دیکھوں گے اترے اترے تے اس زمین پر ارشِ بری کے تارے اے چاند اے چاند کربلا کے ماشاءاللہ 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 محمد وعالی محمد ماشاءاللہ یہ تھے جناب زوہیب وضا صاحب جو شہید استاد صفت جحفر صاحب کا سلام پیش کر رہے تھے ماشاءاللہ خوب آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کی تحفیقات میں ضفع حرمائے اور جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج کے ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے شہر ہیوسن کے ینگ ریسائٹرز کو بلکل ینگ جو ریسائٹرز ہیں ان کو ذہمت دی ہے انہی ینگ ریسائٹر میں ہم ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں حسین دانیال صاحب جو میری نظر میں مکمل سوزخان ہیں تو وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے ہمیں ربائی پیش کریں محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جیگرہ حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں آیا آیا پانی حیرت میں ہوں کیوں جہاں میں آیا پانی دریا میں ہے کیوں جہاں میں آیا پانی کیوں جہاں میں ہزاروں سال برسے بھی تو کیا شبین مرتے دم نپایا پانی حیرت میں ہوں اللہمہ اللہمہ صلی اللہ محمد یہ جناب سوز پیش کر رہے تھے حسین دانیال جو کہ میں یہ کہوں گا کہ میرانی اس نے کہا تھا پانچ گئی پشت ہے شبیر کی مدائی میں جس قدر میرے علمے ہیں کہ حسین دانیال کے دادا یعنی گرینڈ فاردر بھی سوز خان تھے اور جو ان کے گرینڈ فاردر کے جو بڑے بھائی تھے وہ بھی سوز خان تھے اور حسین دانیال کے جو والد مہترین ہیں پروفیسر محمد عابض صاحب وہ بھی سوز خان ہیں اور اب اس نسل میں حسین دانیال جو ہیں وہ سوز خانی کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں انشاءاللہ اور یہ مختلف جنگوں پر پڑھتے ہیں اور آپ نے بھی آج بھی سن رہے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے جو یومِ شہدتِ مولا علی کے پروگرام تھا اس میں بھی حسین دانیال نے سوز خانی کی تھی پوری سوز خانی کی تھی یعنی سلام بھی پیش کیا تھا اور مرسید بھی پیش کیا تھا تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ویلائی ٹی وی کہ یہ کوشش ہے کہ جو ینگ ریسائٹرز ہیں جو نوجوان پڑھنے والے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پڑھیں تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے ینگ پڑھنے والے ہیں ان کی بھی حوصلہ ضائع ہوگی تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جو سوز سلام مرسیہ نوہا منقبت پڑھتا ہے تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور ہم ان کو اپنے ٹی وی چینل پہ لائیں گے اور ان کو یہ پلیٹ فارم دیں گے جیسے کہ ہم نے اپنے پروگراموں میں ٹورنٹو سے فرنسل آباد سے ایٹلانٹا سے نیو یارک سے بچوں کو انڈر سکسنگ بچوں کو یہاں موقع دیا اور انہوں نے بہت امدہ طریقے سے منقبت اور نوہا اور مرسیہ پیش کیا جس طرح کہ آج دانیال انشاءاللہ سلام اور مرسیہ بھی پیش کریں گے ہمارے ساتھ ایک اور ینگ ریسائٹر ہیں جو کہ انجمن ازغریہ محمد دیرہ کراچی کے صاحبے بھی آز ہیں جناب سمر حیدر صاحب میں ان سے جارش کروں کہ وہ سلام پیش کریں اور محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد سغرہ کو جا کے دے گی ارسا غریب زینہ اللہ 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 غریب زین صغرہ کو جا کے دے گی مان جائے مان جائے جائے مان جائے رہی ہے شبیر دے رہی ہے پرسا غریب زینہ صغرہ گو جا کے دے گی آئی تھی جا وطل سے تھے ساتھ میں براد ہیں تھے ساتھ میں براد ہیں جاتی ہے اب وطن کو تنہا غریب زینہ صغرہ گو جا کے دے گی اللہ کسی بہر کو منظر نہ یہ دکھائے منظر نہ یہ دکھائے نہ یہ دکھائے بھائی کارتوں نے دیکھا اللہ شاہ غریب زینہ صغرہ صغرہ کو جا کے دے گی آئی آئی برچی لگی ستم کی تُو نے سمائے کیسے دیکھا غریب زینہ صغرہ صغرہ کو جا کے دے گی صغرہ صغرہ جو تُو کیا جواب دے گی تُو کیا جواب دے گی طُو کیا جواب دے گی پوچھے گی جب یہ تجھ سے صغرہ غریب زینہ صغرہ کو جا کے دے گی غربت تھی بے ایسی تھی مہ جائی بے ایسی تھی مہ جائی بے ردا تھی دیتی کفن کہاں سے بھائیہ غریب زینہ صغرہ کو جا کے دے گی خنجر گرے تشاہ کے رکھا جو بے حیالے رکھا جو بے حیالے سر پیٹتی تو ہوگی زہرہ غریب زینہ صغرہ کو جا کے دے گی ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب سمر حیدر صاحب جو سلام پیش کر رہے تھے کلام پیش کر رہے تھے اور میں بتاتا چلوں کہ ان کے والد گرامی جناب رضوان حیدر صاحب بھی صاحب بیعات تھے انجمنے از غریہ کے اور اب ماشاءاللہ سمر حیدر اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سلام گزار بھی ہیں اور نہاں پہ پیش کرتے ہیں اور جیسا مختلف پروگرامز میں میں بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ المرصفہ فانڈیشن اور ولای ٹی وی یو ایسے اربعین میں جو نجف سے کربلا کی واغ ہوتی ہے اور اس میں لاکھوں زبوار جو ہیں وہ پیدل واغ کرتے ہیں نجف سے کربلا تک اور مختلف موقع میں ان کی رہائش اور ان کے کھانے پینے کی غریات کے لیے المرصفہ فانڈیشن اور ولای ٹی وی آپ سب سے گزارش کر رہا ہے کہ آپ اس میں برٹڑ کے حصہ لیں اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ ایک بلینکٹ کی جو ہے وہ ٹین ڈالرز یعنی دس ڈالر ہے اور بیگ آف رائز کی جو پرائز ہے وہ ہے ففٹی ڈالرز تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ولای ٹی وی کی ہیلپ لائن میں نائن ٹو فائف تھری فائف نائن نائن فائف زیرو اگین نمبر اس نائن ٹو فائف تھری فائف نائن نائن فائف زیور زیرو پر کال کر کے اپنے ڈونیشن جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ولای ٹی وی ڈاٹ اور پہ بھی لاو آن کر کے وہاں پہ بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے the cost of blanket is 10 ڈالر and the cost of the rice bag is 50 ڈالر تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان مدوں میں ولای ٹی وی اور المصطفہ فانڈیشن کی پلیز ہیلپ کریں تاکہ جو لاکھوں ظاہرین جو واک کرتے ہیں ان کے لیے بلینکٹس اور جو فوڈ ہے اس کا بندبست کیا جا سکے اب میں گزارش کر رہا ہوں حسین دانیال سے کہ وہ سلام پیش کریں جی سلام کس نے لکھائی سلام والد جانوے محمد عابی صاحب کا سلام ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد نبی کی آل سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں دلوں میں ان کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کی آل سے الفت نہیں تو کچھ خوشی سے کھل اٹھے چہرہ جو سن کے نام میری خوشی سے کھل اٹھے چہرہ جو سن کے نام میری اگر یہ کیفہ یہ حال نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کی آل سے الفت نہیں تو کچھ بھی نہیں لگاؤں نہ رہے ہے در سنو جو ذکر نہیں لگاؤں نہ رہے ہے در سنو جو ذکر نہیں لہو میں گر یہ حرار نہیں تو لگاؤں نہیں نبی کی آل سے ملفتہ نہیں لگو کچھ نہیں تواف کرتے رہیں آپ لاکھ کعبے کا جو کربلا کی زیارت نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کی عارض علفت نہیں تو کچھ بھی نہیں سجاؤ سینے پہ ماتن کے داگر ہمیں حسین سے نسبہ نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین کہتے ہوئے آگئے کر نبی قیدی کی حفاظت نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن و آل کی نسبت بتانے کی ہاتھیں اگر سنا پہ تلاوات نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کی عارض علفت نہیں تو کچھ بھی نہیں سلام لکھینے کی خاتر یہ جان لو حابد اگر خلوص و عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں نبی کی عارض علفت نہیں تو کچھ بھی نہیں سلام رزاک اللہ ماشاءاللہ حسین دانیال صاحب جو اپنے والدگرامی پروفیسر محمد آبی صاحب کا سلام پیش کر رہے تھے اب میں ان سے درخواست کروں گا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حسین دانیال بھی ہیں مکمل سوز خان ہے سوز خانی کا مطبی یہ ہوتا ہے کہ جو شخص سوز پڑھ سکے ربائی پڑھ سکے سلام پڑھ سکے اور اس کے بعد مرسیہ تو اس کو مکمل سوز خان کہتے ہیں سوز پیش کیا تھا پہلے ربائی پیش کی اس کے بعد سلام پیش کیا اب یہ مرسیہ پیش کر رہے ہیں یہ مرسیہ کس کے حال کے حوالے سے ہے حضرت علی اکبر شہزاد علی اکبر کی حال کا مرسیہ پیش کر رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے ایک صورت فاتح کا ثواب تمام شہدائے ملت یافیہ کے لیے اور تمام اپنے مرومین کے لیے ہمارے مرومین کے لیے اور جو لوگ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے بسماللہ الرحمن الرحیم الحمداللہ رب العالمین ارحمان الرحمن 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 الرحیم بیٹا بشن اللہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صفح اول سے اٹھا لائے حسین جان کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جان بلگ شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین جان بلگ شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین تھی خبر شہنے کے لاشان کے لے جا بانو چھد گیا برچس اکبر کا کلے جا بانو چھد گیا برچس اکبر کا کلے جا بانو دیکھ لے آخری دیدار کسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے موں سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے موں سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے دنم حسینے میں رخازت موں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیعائی ہے ہائے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیعائی ہے مہنچ خیمے میں جو حضرت کی یہ پردر صدا مزترب ہو گئی ناموں سے رسول دو صدا کہت اللہ کے سقینہ نے کہ ہر ہر بھائی آپ کے زداری سوے دھر کھینکے سر پر سے ردا پیٹ تھی زینب مزتر نکلائی باہر پانو غبرا کے کھلے سر نکلائی باہر پانو غبرا کے کھلے سر نکلائی باہر شاہ کے کاندھے دیکھا لی اکبر کو ندھا ہاتھ پہلا کے یہ چلائے کہ ہر ہر بھی ریلا کیا غزت ہو گیا اے بادشاہ نیک صفات راس آیا میرے بچے کو اٹھار مصار ٹکر تے دوں سے بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے شر کو مارا ہے ہائے کون تھا جس نے میرے شر کو مارا ہے ہائے کہہ کے یہ لاشیں پسر خیمے میں لائے کے ور ہاتھ اکبر کے سمحال تھا کوئی اور کوئی لائے شہن فرزند کو آہستہ لٹایا تھا گر کے پہلوں میں ترپنے لگی مآہستہ جگر گر کے پہلوں میں ترپنے لگی مآہستہ جگر کہتی تھی دل پہ سنام کی لگائی بیڑا آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دعائی دیتا آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دعائی دیتا اللہ لائش اکبر کی جو مات کے دل سے اکھالا ہائے حسین ماشہاللہ جللہ اللہ علیہ وسلم حسین دانیال جو مرسیہ پیش کر رہے تھے موزز ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجے انشاءاللہ علیہ وسلم ہمیں پھر حافظ ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ حبتہ موسیقی